بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے آپ سب ٹھیک تھا کہیں اوکی جی ہمارا سبق ہے سیدھا گھر آنا ہمارے سبق کا کیا نام ہے سیدھا گھر آنا کل ہم نے اس کی لفظ بنائے تھے اور خاص الفاظ کیے تھے ٹھیک ہے اور آج ہم کیا کرنے والے ہیں آج ہم جملے بنائیں گے اوکی میس آپ کو لفظ بتائیں گی اور آپ اچھے اچھے سے جملے بنائیں گے اوکی پہلے ہم جملے بنائیں گے اس کے بعد ہم خالی جگہ پور کریں گے یعنی ہم درست لفظ کا انتخاب کر کے اپنی کتاب میں خالی جگہ پور کریں گے اوکی یہ ہم نے کام اپنی کتاب پہ کرنا ہے اور جو جملے بنانے ہیں وہ ہم نے کاؤپی پہ بنا لیں جلدی سے بھاگ کے اپنی کاؤپی بھی لے آئیں اور کتاب بھی لے آئیں پہلے کاؤپی کا کام کریں گے پھر کتاب کا کام کریں گے ٹھیک ہے آج ہے یکم فروری دو ہزار اکیس ٹھیک ہے جنوری ختم ہو گیا ہے اور فروری سٹارٹ ہو گیا ہے پہلا آپ کے پاس لفظ ہے ٹافی ہم سب کی فیوریٹ اور بچوں کی تو خاص طور پر فیوریٹ ہوتی ہے ٹافی تو ٹافی کا آپ کیا جملہ بنا سکتے ہیں مجھے ٹافی کھانا پسند ہے میں نے ٹافی کھائی میرے ابو بزار سے بہت ساری ٹافیاں لائے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا بنا دیا مجھے ٹافی پسند ہے آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ فاطمہ کو ٹافی پسند ہے احمد کو ٹافی پسند ہے زارہ نے ٹافی کھائی اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں مجھے کے بجائے آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اوکے پھر ہے گھر جی میرا گھر سب سے پیارا ہے میرا گھر ساف ہے میرا گھر خوبصورت ہے میرا گھر بڑا ہے کوئی بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں میرا گھر پیارا ہے میرا گھر صاف ہے میرا گھر خوبصورت ہے میرا گھر بڑا ہے پھر ہے یاد میس کہتی نا آپ نے سبق یاد کیا آپ سب بچوں نے سبق یاد کیا آپ سب کو سبق یاد ہے یہ وہ بلا یاد ہے مجھے سبق یاد ہے میں اچھا بچہ ہوں مجھے سبق یاد ہے ہم نے کیا جملہ بنایا مجھے سبق یاد ہے جیسے میں نے پانچ کلمے یاد کیے یا میں نے چھے کلمے یاد کیے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مجھے چھے کلمے یاد ہیں مجھے دو کلمے یاد ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اوکے کون کون سے ہم نے آج جملے بنائے ہیں ٹافی کا مجھے ٹافی پسند ہے گھر میرا گھر پیارا ہے اور یاد مجھے سبق یاد ہے اوکے یہ آپ نے اپنی کوپی پر کام کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنی کتاب کھولیں اور کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو بارہ ون ہنڈڈ ڈویل وہ نکال لیں اس پہ لکھ ہوا ہے کہ درست لفظ کا انتخاب کر کے آپ نے خالی جگہ پر لکھنا ہے وہاں انہوں نے آپ کو دو حروف دیئے اس میں سے آپ نے ایک کا جو مطلب صحیح ہو درست ہو اس کا انتخاب کرنا ہے جیسے احمد ڈیش جا رہا تھا احمد ڈیش جا رہا تھا اب مجھے بتائیں کہ احمد کہاں جا رہا تھا بزار جا رہا تھا گھر جا رہا تھا سکول جا رہا تھا کہاں جا رہا تھا احمد گھر جا رہا تھا احمد گھر جا رہا تھا آپ نے گھر کو سرکل کر کے اپنی کتاب میں اور وہاں خالی جگہ میں آپ نے کیا لکھ دینا ہے گھر 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 پھر ہے راستے ریلی فرا سینٹے بڑیتے راستے میں اسے ایک ڈیش ملا جی کون ملا تھا اس کو مرگا ملا تھا لڑکا ملا تھا یا کوئی اور ملا تھا لڑکا ملا تھا لامڑے لڑکا پھلیف کا لڑکا راستے میں اسے ایک لڑکا ملا اور اس نے احمد کو ڈیش دی کیا دی تھی ٹافی دی تھی بوتل دی تھی کاپی دی تھی کیا دیا تھا ٹافی اس نے احمد کو ٹافی دی تھی نا اس نے کہا تھا ٹافی چاہیے اوکے یہ ہم نے اپنی کتاب پر کام کرنا ہے ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں احمد گھر جا رہا تھا راستے میں اسے ایک لڑکا ملا اس نے احمد کو ٹافی دی یہ آپ نے اپنے کتاب پر کرنا ہے اور اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اوکے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ